موسیقی کیا کیا رکاوٹ بنی یا کیا کیا رکاوٹ نہیں بنی اس کی آبادی میں آج اس کیوپر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلو یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے چکری روڈ کیوپر الحرم سٹی کے بالکل اپوزٹ واقعہ ہے جس کا نام ہے کشمیر مارڈر ٹاؤن اچھا اب لوگ کہتے ہیں جی این او سی ہو تو چیزیں آباد ہو جاتی ہیں آبادی تب آتی ہے جب لوگ آباد ہوتے ہیں این او سی سے یا ان چیزوں سے لوگ آباد نہیں ہوتے یہ وہ واحد سوسیٹی ہے جو چار ہزار کنال کی اوپر مشتمل ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا گورمیٹ سے ٹوٹلی اپروڈ ہے این او سی اپروڈ این او پی اپروڈ اور ایک خوبصورت لکیشن لیکن آباد نہیں ہے پھر اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کہ اس کا جو نقشہ ہے میپ ہے وہ آیا ہوئے اور شروع سے آیا ہوئے ہے اس کے اوپر سیل پرچیز جو ہے کانٹین ہو جاری ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ واحد سوسیٹی ہوگی جو دو سو بہتر کے حساب سے اپنا مرلہ دے رہی ہے یعنی پرانے کے حساب سے یہ پانچ مرلے لے تو آپ کا چھے مرلے بنتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہے لیکن آباد پھر بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد اس کا جو ہے فیس وہ تقریباً تین فیس ہے فیس ون فیس ٹو فیس تری اور ہر فیس میں آپ کے روڈز پورا بچھی ہوئے ہیں ہر سیوریج پوری ڈلی ہوئی ہے الیکٹری سٹی ہر جمعہ کی اوپر موجود ہے آباد نہیں ہے اس کے بعد گیٹ اس کا میل گیٹ بلکل بنا ہوئے ہیں وہاں پہ گارڈ ہے بقیدہ طور کی اوپر اور آپ کا ان آؤٹ چیک ہوتا ہے لیکن آباد نہیں ہے مسجد بہت بڑی جمعہ مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ کچھ گھر بھی بنی ہوئے ہیں لیکن آباد نہیں آباد نہ ہونے کی وجہ آباد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو اس وقت اس کے راؤنڈ میں جتنی لئے سوسیٹیز ہیں ساری کے ساری آباد ہیں لیکن کشمیر مارڈر ٹاؤن آباد نہیں ہے اب کچھ امید لگی تھی آباد ہونے کی کچھ انویسٹر نے اس کے اندر پیسہ لگایا تھا آج بھی آپ کو پلوڈ چھ سات لاکھ روپے کا ملتا ہے کہ رنگ روڈ بنے گا حالانکہ یہ مین چکری روڈ کے اوپر واقع ہے ایم ٹو موٹر ویس سے سات آٹھ منٹ کی ڈسٹنس پہ ہے آپ کا راول پنڈی صدر پندرہ بیس منٹ کی ڈسٹنس پہ ہے آپ کا رنگ روڈ اب رنگ روڈ کے اوپر یہ پوری چیزیں جو تھی چلنی تھی رنگ روڈ سوسیٹی کے اندر سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے اور بڑا یہ تھا کہ اب یہ جنپ کرے گا اب اس کے ریڈ بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے جو انویسٹر ہوگا جس نے وہاں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے جنہوں نے پلوٹ دیا ہوا ہے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا لیکن وہ بھی بے سود ہوگا وجہ کیا بنی کہ وہ رنگ روڈ کی جتنی مٹی انہوں نے نکالی تھی انہوں نے ساری مٹی کی مٹی ان کے گیٹ کی اوپر ڈال کے ان کی سائیڈوں کی اوپر ڈال کے اس کو ٹوٹل بلوک کر دیے جس کا ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا بھی تھا کہ جو انتظامیہ ہے کشمیر مارڈل ٹون کی کچھ الارٹیز ہیں کچھ ریالٹر ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کر ایک اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر آئے کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنی پرانی سیڈی یعنی انیس سو اسی سے لے کر ابھی تک چوالیس سال ہو گئے ہیں اور وہ آباد نہیں ہوئے اور ابھی ہمیں کچھ فائدہ ہونا تھا اور وہ فائدہ بھی اب ہم سے چھینہ جا رہا ہے تو یہ بڑی زبردہ سیز ہے جی دیکھیں آپ کو پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا کے جو پلوٹ ہیں آل ڈیوز کلیر ٹھیک ہے وہ آپ کو چھے سات آٹھ لاکھیں مل جاتے ہیں لیکن ہے جو آپ کیونکہ رنگ روڈ زیری بات ہے وہ مٹی تو انہوں نے اٹھانی ہے اگر وہ اٹھاتے ہیں تو انتظامیہ آپ اتنی سفیڈ سے اس کے اندر جناب کام کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کے جو پیسہ لگوائد تھا وہ ریکاور بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کو پروفٹ کی طرف لے کر جائے جائے کیونکہ وہ جب ختم ہوتی ہے تو آپ کے پاس فیصل ٹاؤن شروع ہو جاتا ہے فیس ٹو پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کیپنل سمارٹ شیٹی کا ایریا آ جاتا ہے بلو ورڈ شیٹی کا ایریا آ جاتا ہے سل ورڈ شیٹی بیٹ کے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کو فائدہ تو بہت زیادہ ہونے والا ہے لیکن فیل وقت جو احتجاج تھا وہ یہی تھا کہ یہ جتنا آپ نے رنگ روڈ کا سارا ملبات اس کی اوپر پھینکا ہے آپ کا جو کشمیر مارڈل ٹاؤن ہے اس کو فیل فور ہٹایا جائے تاکہ ہماری جو جو جوہ پونجی ہے اس کو سیف کر کے ہم انہی چیزوں کو ری سینویڈ ڈال کے لوگ کو پرافٹ دیں کیونکہ وہ سارے کا سارا کشمیر مارڈل ٹاؤن تیار ہے یہ نہیں کہ تیار ہونے تیار ہے موقع کی اوپر سٹریٹ لائٹس گلیاں نمبر سیوریج الیکٹری سٹی مین گیٹ مسجد یہ سب کچھ بنا ہوا ہے اور نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی اس کو آباد نہیں کر سکتا آپ خدا کرے کہ یہ آباد ہو جائے تاکہ کچھ لوگ جو گھروں کی تعمیر ہے یا کنسٹرکشن کی تعمیر ہے یا نئی سوسیٹیز ہیں وہ ساری کی ساری موو ہو رہی ہیں چکھلی روڈ کی اوپر اور یہ بھی پروجیکٹ جو ہے الحرم کے آپوزٹ ہے کیپیٹل سمارٹ شٹی اور فیصل ٹاؤن یہ اس کے میڈ میں آ رہا ہے خوبصورت لوکیشن ہے لیکن وجہ کیا بنی وجہ یہی بنی کہ وہ اس کو آباد نہیں کر سکے چاہے انتظامیہ کی نا اہلی سمجھ لیں یا اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہے کہ وہ آباد نہیں ہو سکا اور آپ جب آباد ہونے کا ٹائم آیا ہے تو درمیان میں یہ رنگ روڈ کا مسئلہ چھڑ گیا ہے میں سمتا ہوں کہ آج یہ ایک اچھا پروفٹیبل کیونکہ وہ تو کھلنے ہی کھلنے جو مٹی انہوں نے پھینکی وہ تو ہٹانی ہے ٹانی ہے اور یہاں پہ چھ ساف لاکھ کا آل ڈیوز کلیر آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے اور اس میں آپ انویسٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے ٹائم میں کیونکہ ابھی وہ پیگ جو تھی وہ آ چکی ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کشمیر مارڈا ٹون کے حوالے سے کسی دوست کو کوئی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو وہ ضرور کریں یا ہم سے کچھ انفارمیشن لینا چاہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے اور ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ پاک آپ کا حامیوں ناصر خدا حافظ